سری طور پر آگے بڑھانا چاہتا ہوں وہ نماز کیسی نماز ہو آخری میں میں آپ لوگوں کے آگے ایک اہم بات رکھ رہا ہوں وہ کیسی نماز ہم کو آتش جہنم سے بچاتی ہے کیا ہم آئے دلوں میں جیسی جیسی بات آئے جیسا مشہورہ ہو جیسا آئیڈیا آئے اس طریقے سے نماز ہم اگر پڑھ لیں تو کیا وہ نماز ہم کو آتش جہنم سے بچا سکتی ہے اللہ کے خسم اللہ کے خسم اللہ کے خسم ہرگز 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 ایسی نماز ہم کو آتش جہنم سے بچا نہیں سکتی ایسی نماز بچا نہیں سکتی کوئی بھائی رفیدن سے نماز پڑھ رہے ہیں کوئی بھائی بغیر رفیدن کے نماز پڑھ رہے ہیں کوئی بھائی خدم سے خدم لگا کر کھڑے ہو رہے ہیں اپنے بھائی سے کوئی بھائی خدم سے خدم لگانے کے لیے آگے بڑھا تو دوسرا بھائی اس طرح بھاگتا ہے کوئی ناپاک کی اس کو آنکھیں لگ رہی ہے کوئی بھائی زبان سے نیت پڑ رہا ہے کوئی بھائی دل کا ارادہ ہی نیت سمت کر امام کے پیچھے آگے کھڑے ہو کر الحمدللہ نماز عدا کرتا ہے کوئی بھائی جہری نماز میں قرات والی نماز میں آواز کے ساتھ آمین کہتا ہے کوئی بھائی آمین کہنے والوں سے چڑتا ہے وہ کونسی نماز ہم کو آتش جہنم سے بچانے والی ہمارے امام کے پاس ہم سکھ لئے ہمارے استاد کے پاس ہم سکھ لئے ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے دیکھا ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے دیکھا کہ نماز وہ اسی طرح پڑھ رہے تھے ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے کیا یہی ہے ہرگز نہیں میرے محترم دوستو بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رائے تمونی وسلی وہی نماز اللہ کی خسم اللہ کی خسم اللہ کی خسم وہی نماز ہم کو آتش جہنم سے بچا سکتی ہے وہی نماز کل خیامت کے دن کے رسوائیں سے ہمیں بچا سکتی ہے وہی نماز دنیاوی معاملات کے پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے وہی نماز ہم کو صحت بھی دے سکتی ہے فا انسی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رائے تمونی وسلی آئے لوگو اسی طرح نماز آدھا کیا کرو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھے ہو وہ کونسی نماز وہ کئیسی نماز کیا تحقیق نہیں کروگے اسی طرح زندگی گزارتے گزارتے دنیا سے چلے جاؤگے میرے محترم دوستو ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو تحقیق ہو رہی ہے بچے کو کانونٹ پر داخل کرانا ہو تو تحقیق ہو رہی ہے یہاں تک کہ افسوس کی بات ہے رہی تو بدار جا کر ترکاری کہاں سستی ملے گی اچھی ملے گی